اسلام علیکم کیا حال ہے جی سب ٹھیک ہے تو یہ میرا میسیج اور ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ ہم اگر کوئی اللہ کی بات کریں یا دینی کوئی بات کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں کوئی بات کریں ویڈیو اپلوڈ کریں تو فوراں سے جو نہ حجت سے پہلے جو ہے نا اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنا کمنٹس عجیب عجیب کمنٹس کرنا اور لانت لیجنا برا کہنا غلط کہنا تو یہ میری ویڈیو جسٹ ان کے لیے ہے کہ میں ان کو بتاتی چلوں کہ اگر ایک عورت ایک مرد اللہ اور دین کی بات کر سکتا ہے تو کیا ہم شی میل ہیں ہم نہیں کر سکتی ہم انسان نہیں ہیں کہ آپ لوگ ہمیں انسان نہیں سمجھتے یا ہم مسلمان نہیں ہیں ہم ایمان والے نہیں ہیں ہم نے کلمانی پڑا ہوگا ہم دین کی اور اللہ کی حق کی بات نہیں کر سکتے نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں بہت جلدی جی پہلے خود تو صحیح ہو جاؤ شی میل خواجہ سرائی ہمیں بہت اچھی طرح بتا ہے کہ ہم شی میل ایک عورت کی پہچان عورت ہے ایک مرد کی پہچان مرد ہے تو آئی نو میری ویل کہ ہم شی میل ہیں ہماری پہچان ہے ہم تو نہیں کہتی لیکن آپ کی اس طرح بات کرنے سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایسے پہلے تو ہمیں شی میل ہمیں اس گیٹر میل آنے میں کس کا کردار ہے آپ لوگوں کا کردار ہیں ہمیں اس ٹیج میں پہنچانے والے آپ لوگ ہیں یہ دنیا والے ہیں کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں ہم کیسے ہیدھر آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی دیکھو جی ان کے چلنے کا سٹائل کیسا ہے ان کے بولنے کا سٹائل کیسا ہے تو دوسرے سے ڈیفرنڈ ہے تو میری بات سنیں اگر آپ کو اللہ نے مرد بنایا یا عورت بنایا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اگر شی میل کو اللہ نے شی میل بنایا ہے تو اس میں شی میل کا کسور نہیں ہے تو آپ فوراں سے پہلے جو باتیں کر دیتے ہیں کسی کو ہٹ کر دیتے ہیں کم از کم آپ اگر اپریشیرڈ نہیں کر سکتے حوصلہ افضائی نہیں کر سکتے تو ایسے کمنٹس بھی مت دیا کریں اگر آپ کو ایسے برداشت نہیں ہوتا آپ لوگ نے جو ہیں ایسی تنگ نظروں سے ایسی نفرت کی نظر سے دیکھا اور شی میلز یہاں آپ نے خود سے دنیا سے جتا ہونے میں آپ سب کا کردار ہے کہ آپ نے ایسی تنگ نظروں سے دیکھا ہے ایسے احساسے کم تری کا شکار بنایا ہے کہ ان کو خود سے الگ کر دیا ہے آج اگر وہ اس حال میں ہے تو پھر بھی آپ لوگوں کی باتیں ہیں پھر بھی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کتنی غلط باتیں میں آپ جو ابھی آپ کو بات بتانے لوگیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہواوں کو لانت نہ دو جانوروں کو لانت نہ دو تو آپ پھر انسان کو دے رہے ہیں اوپر سے مسلمان آپ لانت دے رہے ہیں بیڑے افسوس کی بات ہے شرم آنی چاہیے آپ لوگ میں نے کیا بات کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہے مستاخی ہو رہے تو ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں چاہیں میری ذات کیا ہے کچھ بھی ہے لیکن ہمارے نبی کی ذات ہمارے لئے تو اتنی اہم ہے جتنی عام انسان کے لئے مسلمان کے لئے ہیں میں میرے لئے بھی اتنی اہم ہے اگر میں نے حق کیا بات کی ہے آواز کی اٹھائی ہے تو ہمیں تو جس حد تک جانا پڑے گا ہم تو آواز اٹھائیں گے پہلے آپ لوگوں نے آپ کی تنگ نظری آپ لوگوں کی گھٹیت سوچ اور تنگ کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں اس سے ہمیں شعور نہیں تھا لیکن الحمدللہ اب ہمیں شعور ہیں ہمیں اللہ والے مل گئے ہیں اللہ والوں کا ہم پہ ہاتھ ہیں اللہ ان کا بھلا کرے ان کے مال جان میں اللہ برکت ڈالے دعوت تبلیغ ملنے جنہوں نے آکے ہمیں بتایا ہے آپ نے تو ہمیں جدا کر دیا لیکن انہوں نے آکے جنہوں نے ہمیں بتایا اللہ والوں نے کہ آپ کی جگہ یہ نہیں یہ ہے ہمیں مسجد میں لاکر کر دیا اللہ ان کا بھلا کرے ٹھیک ہے نا اب ہم آپ کی باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں الحمدللہ اب اللہ کا ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور اسی کا برا بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کو برا بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو برا سمجھے تو پلیز بڑائی مہربانی اپریشیئیڈ نہیں کر سکتے تو اب ایسے گھتیا کمنٹس میں ہی نہ کیا کریں اخلاق سے گری ہوئے باتیں بھی نہ کیا کریں آپ لوگوں میں کمال مہربانی ہے she is she male she is not girl she is a she male I know very well about this but you don't know I tell you I am she male ہماری پہجانے ہم she male ہمیں تو اس چیز کا فتہ ہی نہیں تھا ہو یار don't think about this اب ہم آپ کی باتوں سے آپ کے کمنٹ سے نہیں گھبرائیں گے ہم حق کی بات کریں گے دین کی بات کریں گے ہمیں کسی کی کوئی تینشہ ہے